اسلام علیکم کلاس فور آج ہماری اسلامیت کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں جانیں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اس نے ہمیں یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کی تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں ہم بھی اس مالک کا حق ادا کریں پیارے بچو فرض کریں کہ کسی شخص نے ایک ملازم رکھا وہ شخص اپنے ملازم کو اچھا کھانا دیتا ہے اسے اچھا لباس دیتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو اب ملازم کا کیا فرض ہے یہی کہ وہ اپنے مالک کا کہنا مانے مالک جو حکم دے اسے پورا کرے اس کے خدمت کرے اور اپنے ہر عمل سے اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے بلکل اسی طرح اللہ تعالی مرا خالق اور مالک ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سب سے عظیم مالک کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں اس کا یہ مطلب ہے میرا بچہ کہ اللہ تعالی کے حقوق ہم پر بے شمار ہے اور ہمیں اس کے تمام حقوق پورے کرنے جس لیے ہی کہ ہمارے اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے ہمارے آرام کے لیے ہمارے سکون کے لیے اس نے ہمیں بہت کچھ اتنی بے شمار نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور جو کچھ اس نے حکم دیا ہے اس کی ہم پیروی کریں ٹھیک ہے میرا بچہ نیکس پیچ پر آتے ہیں اللہ تعالی کے یہ حقوق حقوق اللہ کہلاتے ہیں جو مندر جزیل ہے سب سے پہلا آتا ہے اس میں عطاق گزاری اللہ تعالی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کا کہنا مانے اس کے فرما بردار بندے بنے ہر بات میں ہمیں صرف اللہ تعالی کی ناراضی کا ڈر رہے اسے وہی کام کریں جن سے اللہ تعالی خوش ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عطاق کریں کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے میری نبی کی عطاق کی وہ یا اس نے میری عطاق کی یہ سورہ نسا کی آیت نمبر اسی میں اللہ تعالی فرما رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ عطاق گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کا فرما برداری کرنی ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا حق آتا ہے ہم پر نماز نماز پڑھتے وقت ہم جب ہم روکو اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنا آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے اور عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم اللہ تعالی کی بھی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آتا ہے زکاة اللہ تعالی نے جو ہمیں مال و اسباب دیا ہے جو اس نے ہمیں ملکیت دیئے جو جائدات دیئے اس میں اس نے ہمارے ساتھ کچھ غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے جو سال میں ہمیں دینا ہوتا ہے اور وہ ہمارا کل مال جو ہوتا ہے اس کا ڈھائی فیصد ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فائی ٹھیک ہے زکاة اللہ تعالی نے ہمیں جو مال و دولت ادا کی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دینا لازمی ہے زکاة ایک مخصوص رکوم ہے جو ہمارے مال میں اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کا حصہ ہے زکاة ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال و دولت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اس میں ہم اپنے غریب مسلمان بہن بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالی کی رحمت اور برکت نازل ہو ٹھیک ہے میرا بچہ آجاتے ہیں نیکس پیچ پہ اپنا ہمارا یہ اللہ تعالی کا ہمارے پر جو حق ہے وہ ہے روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی خوشی کے خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کریں برائیوں سے بچیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں ٹھیک ہے روزہ پورے سال میں ہمیں صرف ایک ماہ ملتا ہے رمضان کا جس میں روزے فرض ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے حج یہ بھی اللہ تعالی کا ایک حج زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے ایک سچا مسلمان اللہ تعالی کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ تعالی کا حق عدد کرتا ہے حج جو ہے میرا بچہ وہ ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے مطلب وسائل بھی اتنے ہیں جن کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے مطلب ایک ایسا غریب جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ کیسے حج کو جا سکتا ہے یہاں سے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے بھی بہت سارے انتظام کی انشاءاللہ وہ اگلی کسی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے تیسا جو اب آتا ہے اس کا قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم کیا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک بہترین دفعہ دیا ہے اب ہم پر اللہ تعالی کا یہ حق ہے کہ اس مقدس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑیں اور اس میں دی گئی اللہ تعالی کی ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سماریں یعنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اصول بتا دیے ہیں کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے کن راہ پہ چلنا ہے کون سے کام ہمیں کرنے ہیں کن کاموں سے ہمیں رکنا ہے کن کاموں سے بچنا ہے اور سب ہمیں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے میرے بچہ اب اللہ آسٹ آتا ہے ہمارے پاس حلال اور حرام اب اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں دنیا میں دی ہیں اس میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں لہذا قرآن مجید اور احادیث نبوی کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس لیے ہم پر اللہ تعالی کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالی کی رحمت اور برکت حاصل ہو ٹھیک ہے میرا بچہ اسائیمنٹ آپ کا ہے کہ آپ کو سوال نمبر ایک دو اور تین یہ سوالات کرنے اللہ تعالی کی عطاعت گزاری سے کیا مراد ہے اللہ تعالی کی عطاعت گزاری سے مراد ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں اس کی نافرمانی نہ کریں اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کے دیئے ہوئے ہر حکم کو مانیں اور اس کے تہے پر چلیں نماز اللہ تعالی کا حق ہے اس کے بارے میں نوٹ لکھی آپ نے لکھ لینا ہے نماز کیا کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب ہم رکو سجدہ کرتے ہیں وہ نماز کے بارے میں ہیں حلال اور حرام پر مقصد نوٹ یہ آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ